موسیقی اور اپنے بچے کو گورا کرنے کے والے سے مدرز اپنے بچے پر بہت سی ریمیڈیز کو ٹرائی کرتی ہیں کیونکہ ہر ماں چاہتی ہیں کہ اس کی بچے کی رنگ ساپ ہو جائے اور اس کا بچہ گورا چٹا ہو جائے تو اگر آپ بھی اپنے بچے کو گورا چٹا دیکھنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا کیونکہ جب آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کریں گی تب ہی آپ اس ویڈیو سے پورے کا پروفائدہ اٹھا سکیں گی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گزانے کے ساتھ ساتھ اس کا کلر ہے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ٹائم تو بہت گورے ہوتے ہیں ان کا کلر بہت فیر ہوتا ہے لیکن ٹائم گزانے کے ساتھ ساتھ ان کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بچے جو پیدا ہوتے تو بہت کلر کے ساف تھے لیکن ٹائم گزانے کے ساتھ ساتھ ان کے کلر میں جو تبدیلی آ چکی ہے جو تھوڑا سا کلر ڈارک ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی کیونکہ جب بچوں کو دھوپ میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے دھوپ میں مالش کی جاتی ہے مسات کیا جاتا ہے تو بچوں کا جو کلروں تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور پہلے سے تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے بچے جب پیدا ہوئے تھے تو ان کا کلر بہت ساف تھا لیکن مائی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب ان کے کلر کو کیا ہو گیا تو آپ نے اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دھوپ میں رکھا ہے مسات کی ہے مالش کی ہے دھوپ میں زیادہ رکھنے کی وجہ سے جب آپ کے بچوں کا کلر ٹون ہے اس میں چینجنگ آ گئی ہے تو تھوڑی سی محنت کر کے تھوڑی سی ریمیڈیز کو ٹرائے کر کے آپ اپنے بچوں کی کلر کو سیم بیسا بنا سکتی ہے جیسے آپ کے بچے کا کلر پہلے تھا ایک بات میں آپ سے شیئر کر دی جاؤں کہ بچوں کا کلر شیمپو یا آئل سے بھی خراب ہو سکتا ہے جب بھی آپ شیمپو لوشن آئل یا پاورڈر کسی اچھے پرڈک کا یوز نہیں کریں گی تب بھی آپ کے بچے کا جو کلر خراب ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اچھے پرڈک کی چیزیں یوز کرنے سے آپ کے بچوں کا کلر بلکو ٹھیک رہے گا ایک بات کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے آپ نے کوئی بھی ریمیڈی جب بھی ٹرائے کرنی ہے تو کم از کم بچے جب چار منت کا ہو جائے تب آپ نے بچے کے فیس پر کوئی بھی ریمیڈی ٹرائے کرنی ہے کیونکہ بچے کی سکن بہت ہی زیادہ سینسٹریب ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کی سکن پر کبھی بھی کوئی ریمیڈی کا استعمال نہیں کرنا جب آپ کا بچہ چار منت کا ہو جائے تب آپ ریمیڈی کا استعمال کر سکتی ہیں تو جو ریمیڈی میں آپ کو سر شیئر کرنے والی ہوں یہ ریمیڈی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کی بچوں کی قرار کو بہتر کرنے میں اس ریمیڈی گم رانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جیس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے بریڈ آپ نے ہاف بریڈ کا سلائس لینا ہے اور آدھا کپ دودھ لینا ہے اب آپ نے بریڈ کے سلائس کو دودھ میں ڈپ کر کے چھوڑ دینا ہے جب بریڈ کا سلائس اچھے سے ڈپ ہو جائے تو آپ نے اس بریڈ کے سلائس کو اچھے سے اپنے ہاتھوں سے میش کرنا ہے اور اپنے بچوں کا مساد کرنا شروع کر دینا ہے ایک بات کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے جن بچوں کے عمر چار منت سے چھوٹی ہے آپ نے ہی ریمیڈی بلکل بھی ان کو استوال نہیں کروانی تو آپ نے اس ریمیڈی کو بچوں کی فیس پر بچوں کی لیکس پر بچوں کی ہاتھوں پر آلکے ہلکی آدھوں سے مساد کرنا ہے اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے تو پریز ویڈیو کے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا رکھے گا بہت سا خیال میں ملوں گی میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ